ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ کلائنٹ یا کسٹمر کسی کموڈیٹی کی فراہمی کے لیے جب بینک کو اپروچ کرتا ہے یا بینک سے ریکویسٹ کرتا ہے تو بینک اس مرحلے پہ اس کے ساتھ مرابعہ کا کانٹریکٹ یا کہ سیل ٹرانزیکشن نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیز بینک کے پاس موجود نہیں ہوتی اور یہ اس پروہبیشن کے تحت آتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تبع مالی سائندک کے جو تمہارے پاس نہیں ہے اسے تم مت بیچو چنانچہ بینک وہ چیز اس کے لیے مارکٹ سے خریدتا ہے یا اسی کلائنٹ کو اپنا ایجنٹ مقرر کرتا ہے کہ تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق مارکٹ سے وہ چیز خریدے جس وقت کلائنٹ مارکٹ سے ایجنٹ کے طور پر وہ ریکوائٹ کموڈٹی خریدتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ بینک کو انفارم کرتا ہے کہ اس نے مطلوبہ چیز خرید لی ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ بینک اس کی آنرشپ اور اس کا پوزیشن لے لے اس مرحلے پر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ چیز کلائنٹ کے گودام میں رکھی گئی ہے وہاں پڑھی ہے تو بینک کا افیسر خود جا کے اس کی فیزیکل انسپیکشن یا کے ویڈیفیکیشن کرتا ہے اس کا مقصد یہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ اس نے واقعی وہ چیز خرید دی ہے یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ ایک فکٹیشس ٹرانزیکشن اس نے کیا ایکچول سیل نہیں ہوئی اور صرف ڈاکومنٹس لا کے اور اس نے بینک کو دے دیئے اس مرحلے پر بینک اس بات کو بھی یقینی بناتا ہے کہ وہ گوڈز جو کہ کلائنٹ نے ایجنٹ کے طور پر بینک کے لیے خریدے ہیں اور وہ ابھی تک کلائنٹ کے پاس ہی ہیں وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کنزیوم ہو گئے ہوں مثلا اگر یہ مرابع آئل کا تھا کہ کلائنٹ نے بینک کو یہ کہا تھا کہ اسے اتنے ٹن آئل چاہیے یا کہ اتنی مقدار کا آئل اسے چاہیے اور وہ آئل خرید کے اس نے اپنے ٹینکرز میں ڈالا ہوا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کلائنٹ نے یعنی اس پیٹرول پمپ والے نے وہ آئل کنزیوم کر لیا اسے استعمال کر لیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت ایکچول سیل ہو رہی ہو اگر اس وقت وہ تیل وہ آئل موجود نہیں تھا تو یہ ایک نان اگزسٹنٹ چیز کی سیل ہے اگین یہ اس پروہبیشن کے تحت آتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ don't sell what you do not have تو اس میں اس بات کو یقینی بنانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جس وقت آپ ایکچول ٹرانزیکشن کر رہے ہوں سیل کر رہے ہوں اس وقت وہ چیز واقعی موجود ہے اور وہ کنزیوم نہیں ہوئی اور یہ ان چیزوں میں ہوتا ہے کہ جو کہ زیادہ کنزیوم ایبل ہوتی ہیں جیسے کہ ویٹ ہے رائس ہے آئل ہے فیول یا کہ اس طرح کی چیزیں کیونکہ یہ کنزیوم ہو سکتی ہیں تو لہٰذا یہ ایک پریکاشنری میئر کے طور پر بینک فیزیکل ویریفیکیشن وہ کرواتے ہیں اور تاکہ یہ اتمنان ہو جائے کہ وہ چیز کنزیوم نہیں ہوئی اس کے بعد کلائنٹ بینک کو ایک آفر کرتا ہے اور وہ آفر یہ ہوتے ہیں کہ آفر تو بائی آ کے پرچیز دس تنگ فرم یو یہ آفر ایکسپٹنس کسی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ آفر بینک کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے کہ میں یہ آفر کرتا ہوں میں یہ چیز تو میں بیچنے کی پیشکش کرتا ہوں یا کہ آفر کرتا ہوں اور جو کلائنٹ ہے اسے وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے یا کلائنٹ یہ آفر دیتا ہے پرچیز کرنے کی اور بینک اسے ایکسپٹ کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس آفر ایکسپٹنس سے جو ایکچول مرابع کانٹریکٹ ہے وہ کنکلوڈ ہوتا ہے اس ایکچول مرابع کانٹریکٹ میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ وہ کموڈیٹی جو کہ سیل کی گئی ہے آویسلی اس کی تفصیلات اسی طریقے سے جو پرائیس ہے جو کہ بینک نے مقرر کی ہے یعنی جس میں کہ کاس پرائیس اور پلس پرافٹ ہے اس کا ذکر ہوتا ہے اسی طریقے سے کہ جو سکیجولہ پیمنٹ ہے کہ کب اس نے رقم کی ادائیگی کرنی ہے اس کا ذکر ہوتا ہے اسی طریقے سے ڈیفالٹ کا ٹریٹمنٹ کہ اگر اس نے وقت پہ ادائیگی نہ کی تو اصولت میں اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوگا اسی طریقے سے مختلف کولیٹرلز اور سیکیورٹیز جو کہ بینک اپنے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس سے لیتا ہے وہ سارے کے سارے اس مرابع اگریمنٹ کا یا کہ کانٹریکٹ کا حصہ ہوتے ہیں